اسلام علیکم ایمیرون آج میں بنا رہی ہوں ایک بسکٹس یا جن کو کوئن بسکٹس بھی کہتے ہیں ان کو بنانا بہت آسان ہے اور ان کو بنانے کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہر بھر میں ایزیلی ایویلی بل ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے دو انڈے یہ روم ٹیمپریچر کی ہونے چاہیے تمام چیزیں جو ہم لیں گے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہی ہونے چاہیے انڈوں کو ہم تھوڑا سا بیٹ کریں گے پاک سے ہی کرلیں بیٹر بغیرہ کی ضرورت نہیں ہے ایسی سے ایزیلی ہو جائیں گے انڈے اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے سکس ٹو سیون ٹیبل سپون آئسنگ شگر ایک چھٹکی ییلو فوڈ کلر چاہیے ہمیں تاکہ اچھا سا کلر آجائے ہاف ٹی سپون ونی لائسنس ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر میں یہاں پہ دیسی کی یوز کر رہی ہوں آپ لوگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم نے ان سب چیزوں کو ایک بار پھر بیٹ کرنا ہے فوق سے یہ کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اور اس کا تھوڑا creamy texture ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے 1 کپ میدہ اور 1 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاودر اب ہم اس کو اچھے طرح مکس کریں گے اس کا ایک تھک سا بیٹر بنے گا ہم اس میں دور بغیرہ کچھ نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم اس کا بیٹر اس کی کنسسٹینسی ایسی ہی تھک چاہیے اس کی کنسسٹینسی دیکھ لیں اسی طرح کا تھک بیٹر ہونا چاہیے اب ہم اس بیٹر کو پائپنگ بیگ میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ نہیں ہے اور اس میں سارا بیٹر ڈال کے اس کو اپر سے بن دیں گے ایک سائٹ پہ ہلکا سا چھوٹا سا کٹ لگا لیں سارا بیٹر میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا ہے اب ہم ایک بیکنگ ٹری لیں گے اس کو آئل سے گریز کر لیں اوپر بیٹر پیپر لگا لیں اور جتنے سائز کے آپ کو بسکٹ چاہیے اس حساب سے آپ بیٹر ڈال دے جائیں چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں اس لئے میں کم بیٹر ڈال رہی ہوں ایک کام سپون سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے فنشنگ نہیں آئے گی پائپنگ بیگ سے ہی ہوتا ہے کہ صفائی سے کام ہو جاتا ہے اور اچھی شیپ آ جاتی ہے اس لئے پائپنگ بیگ اگر آپ کو بیوز کریں گے اب ہم ان کو بیک کریں گے تو پتیلی کو میں نے پہلے دس منٹ فری ہٹ کر لیا تھا اب یہ بیکنگ ٹری اس پتیلی میں رکھ دیں گے اس پتیلی کو اچھی طرح کور کر کے ہم نے تیس منٹ تک ان بسکٹ کو بیک کرنا ہے تیس منٹ بعد یہ بسکٹ بیک ہو چکے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بسکٹ ابھی کچھے ہیں تو آپ دس منٹ اور رکھ لیجئے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ان کو ڈی مولد کریں گے بہت ایزی لی ڈی مولد ہو جائیں گے اور بس اس کے بعد ہمارے ایک بسکٹ سیار ہو چکے ہیں بہت آسان اور سمپل سی ریسپی ہے آپ اس کو گھر پی ضرور بنائیے گا یہ بہت مزے کے بندے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ